نحمده و نسلی على رسوله کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في صورت النصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصد اللہ والخطر ورعیت الناس يدخلون في دین اللہ اقواجا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْءِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ عَزَّ وَجَلْكَ مَا وَرَدَ فِي صُرَةِ الطَّوْبَةِ فَائِذًا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْطُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَتُبُوهُمْ فَقْحُزُوهُمْ وَحْفُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ بَصْفَرُ فَإِنْ تَعْبُوا وَاقَعُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَمُوا الصَّلَاةَ فَخَلُوا صَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ رَحِيمٌ فَقَالَ عَزَّ وَجِلِكَ مَا وَرَدَ فِي صُرَةِ الْحُجْرَاتِ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْتُ مِنُوا وَلَكِنْ كُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْيَمَانُ فِي قُلُوبِهُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ رَحِيمٌ اللَّهُمَ رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَ اتَّبَاعُهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَ اَسْتِنَابًا آمین یا رب العالمین حضرات فہمِ قرآن کا جہاں کا تعلق ہے ایک اس کا میٹا فیزیکل پہلو ہے ایمان کا تعلق اس سے ایک اس کا نورل ایسپیکٹ ہے اخلاقیات عام انسانی اخلاقیاتی ہے خصوصاً پھر اس میں جو ایک منزل تعمیر ہوتی ہے ایمان کی بریاد پر اسلام کی بریاد پر اسی طرح اس کا ایک ایسپٹ جو ہے یا ایک ڈائمنشن جو ہے وہ فیزیکل سائنسز کے حوالے سے اور آج پر اس پر کافی توجہ ہو رہی ہے متعدد کتابیں جو ہیں اس موضوع پر چھپی ہیں کہ جو فیزیکل سائنسز کے فنومنا کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ قرآن کی حقانیت کو گویا کہ دن بر دن مزید مبرہن کرتا چلا جارہا ہے قرآن مجید نے کہا بھی تھا یہ سورہ حمیم و سجدہ کے آخر میں سدوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی نفسیات میں بھی اور یہ جو کاسمالوجی کہلے ہیں اسے ہر چیز کے اندر ہمارے نشانیاں ہیں اور وہ روشن روشن کی طرح آیاں ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ انہیں یقین آجائے گا کہ قرآن ہی حق ہے یہ باتیں قرآن میں چودہ سو برس قبل بتائیں جن تک ہماری سائنس آج پہنچی ہے بہت مشکل یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے یہ مختلف ایسپیکٹ ہیں جس کو میں ڈائیمنشن بھی کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن کے فہم کے لئے مند ایک خاص اس کا جو فہم ہے اس کی جو ڈائیمنشن ہے وہ اس کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ایک منول آف ریولیوشن ہے ہدایت نامائے انقلاب انقلاب کیسے برپا کیا جائے اس کے مختلف براحل پر چاہ ہدایات ہیں اس میں چاہ کرتیب ہوگی تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ فہم جو ہے کہ یہ ایک منول آف ریولیوشن ہے ایسے ہم جب میڈیکل کارلز میں داخل ہوئے تو منول آف دس ایکشن ایناٹومی کے زبن میں سب سے پہلی اہم کتاب میں یہ ملی تھی ہدایت تھی براہ فلا جگہ اپر ڈیک باڈی کے اوپر اسکشن ہوتی تھی وہاں شگاہ پہ دو تو یہ نظر آئے گا پھر اس کو ہٹا ہو تو یہ نظر آئے گا پھر اس کو یہ نظر آئے گا اسی طرح قرآن مجید لیکن کلابی عمل کے مختلف مراحل کو کھولتا چلا جاتا ہے جب تک کوئی شخص اس پہلو سے قرآن پر غور نہ کرے قرآن کا یہ خاص پہلو جو ہے قرآن کا وہ اس پر واضح نہیں ہو سکتا اسی طرح سیرت النبی کا معاملہ ہے سیرت النبی یہاں واقعات کے حوالے سے یہ کہ حضور کی جو خلق عظیم ہے آپ کے اخلاق فاضلہ ہے ان کے حوالے سے جائے باتیں کہ مختلف پہلو ہے سیرت النبی کے بھی لیکن سیرت النبی کا بھی بعض پہلو ایسے ہیں اور بعض اقدے ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے ہیں جب تک یہ انقلاب کی بات سامنے ہوتا کہ مختلف مراحل تھے عمل انقلاب تھے یہ جو میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے ٹائنڈی نے شکرہ کس کر دیا وہ پچھلی صحیح کا عظیم ترین فلوسفر آف ہسٹری ہسٹری آرہا ہے فلوسفی آف ہسٹری آرہا ہے دو مزاری حلیدہ محمد فیلد از ای پروفیٹ پٹ سکسینی دیز ای سٹیٹس میں اب اس جہالت کی بنیاد کے آئے کہ اس کے سامنے وہ انقلابی عمل نہیں یہ انقلابی عمل کے دو سٹیجز ہیں اور اس سٹیجز کے بغیر انقلاب مختصمیل نہیں پاتا اسی کی تطمعوں میں مندمری وارک میں دو کتابیں لکھواری ہیں محمد ایڈ بکا محمد ایڈ مدینہ اور اگرکہ محمد ایڈ مدینہ نامی کتاب میں اس نے حضور کو جو ٹریبیوٹس پہ کیے ہیں جو آپ کی تعریف کی ہے جو آپ کی تحسین کی ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ شاید کسی مسلمان اہمِ قرم سے بھی ممکن وجود میں نہ آسکے لیکن اصول کیا اس میں پھیر ہے کہ تصاد دکھایا ہے محمد ایک مکہ کچھ اور تھے محمد ایڈ مدینہ کچھ اور ہوئے وہی ٹریبی کی بات مکہ والا محمد تو ملتا جلتا ہے حضرت یحییٰ سے حضرت عیسیٰ سے علیہ مصرآ مدینہ والا محمد تو اور یہ کچھ ہے یہ سبس سالات ہے یہ تو صدر مملکت ہے یہ تو چیف جسٹس ہے یہ تو بڑا مستضاد میں اسی طریقے سے باقیہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سوال سمجھے آتا ہے ایک تصاد مدر آرہا مکہ میں حکم یہ ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑا اڑا دیئے جانا تم نے ہاتھ نہیں اٹھا مدینہ میں آ کر آتا ہے کہ وہ ایڈ کا جواب پتہ سے دو تصاد ہے کے لیے تو ایک عام شخص ملت پر اتراک کر سکتا ہے اسی طرح سلاہ حضیبیہ میں دم تر سلاہ کی جا رہی ہے جبکہ صحابہ اکرام تا خون کھول رہا ہے لیکن ایک سال کے بعد جب مکہ کا سردار آتا ہے مدینہ خون کل کر سلاہ کی طریق کر لی جائے مجھے ایک سنگی نیرے باپ اس کی تضادت نہیں یہ تضادات حد ہوتے ہیں اس سے کہ ایک انقلابی عامل تھا انقلابی عامل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک جماعت تیار کرنا دیڈیکیٹڈ لوگ کمیٹڈ لوگ دیسپلنگ لوگ تن مندھن قرمان کر دینے کے لیے تیار لوگ پہلا مرحلہ یہ ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہے اور دوسرے مرحلے میں اس طاقت کو تکرا رہا ہے باپیل کی قوت سے تکرا لینے ہیں یہ دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے کے تقاضہ کچھ اور ہے دوسرے مرحلے کا تقاضہ پہ چھوڑے ہیں تو اگر یہ ریولوشتری پروسس سامنے نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو حضور کی یہ حیات تیبہ کے دوران ایک بغاوت کیسی کیسیت عرب کے اندر پیدا ہو گئی اور بڑی زبردست خانہ جنگی ہوئی حضور کی وصال کے فرم داد پھر خلفاء سلاسہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے اس کا تاریخی پس بنظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آسکتا یہ کیوں ہے یہ آئیسو لیکن واقعہ نہیں ہے یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے دو سمجھ میں آ جائیں گے وہ کیا ہے ہر ریولوشن کا خاصہ ہے یہ لازمی بات کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنی عبورمت شروع ہوتی ہے ہوتا کیا ہے ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی اس نے قربانیاں دیں اس نے سب تقاضے پورے کیے جو مخالفین تھے انہوں نے مخالفت کرتے رہے مقابلہ کرتے رہے ریزسٹ کرتے رہے ایک جگہ پر آگے محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکیں it's no use continuing resistance لہٰذا سر جکا لو گئی میں کہا کرتا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤں اس وقت تو جو ہے سر جکا لو لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر وار کریں گے یہ ہر ریولیشن کا خاصہ ہے ہر ریولیشن کہ آخر اس کیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دم جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں